دوستو اگر آپ کے پاس میں بھی ایسے پورانے سکھے پڑے ہوئے ہیں جو بہت سارا کلیکشن آپ نے جمع کر کے رکھا ہے اور آپ ان کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کوئن کی قمت دو ہزار بیس سے اگر اس کو کمپیر کر کے دیکھیں تو یہ کوئن آج اگر دو ہزار بیس میں ہزار روپے کی تھی تو آج یہ کوئن چیار ہزار کی ہو چکی ہے اور دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے ون فورٹی سیون کوئن کا کلیکشن خریدا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں سے کونسی کوئن سب سے زیادہ ریر ہے اور کونسی نورمل پڑی ہے میرے کو تو میں آپ کو پورا ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور کونسی کوئن کتنی ایئر اولڈ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تو اگر آپ کے پاس میں ایسا کلیکشن پڑھا ہوئے تو آپ ٹینشن بالکل نہ لے کیونکہ جتنی کوئن پرانی ہوتی ہے جیسے جیسے ٹائم بڑھتا ہے اس کوئن کی قیمت بڑھتے جاتی ہے کیونکہ یہ ہی کوئن دو ہزار بیس میں مان لو اگر ابھی میں نے اس کو دو لاکھ میں خریدی تو یہ کوئن دو ہزار بیس میں میرے ساپ سے میرے کوئی ایک لاکھ میں مل جاتی اور یہ میں نہیں بولتا ہوں یہ جتنے بھی بائرس ہیں سبھی بائرس کا بولنا ہے کہ مطلب جتنی ریئر کوئن ہوتی ہے اتنی ہی اس کی قیمت بڑھتے جاتی ہے تو دوستو میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کونسی کوئن کتنی مہنگی ہے اور اگر آپ کے پاس میں ان میں سے کوئی بھی کوئن ہوتی ہے تو آپ اپنی کوئن کو میچ ضرور کر لیں اور میچ کر کے نکال کے سائیڈ میں رکھ لیں اور آپ کو پتا ہو جائے گا کہ آپ کی کوئن کتنی ریئر ہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے تو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو سب سے پہلے ہے اپنے پاس 20 پیسہ یہ 47 سال پورانا سکھا ہے مطلب 47 ایر اور اگر اس کی ڈائی کی بات کروں میں تو اس میں 2.16 کی ڈائی یوز کی گئی ہے دوستو یہ 1970 میں جاری کیا گیا 20 پیسہ ہے کمل والا اور دوستو اگر میں اس کی قیمت کی بات کروں تو یہ کوئن ساڑھے تیرہ سو روپے میں UNC کنڈیسن میں ملتی ہے آپ کو اور یہ انڈین ہی کرنسی ہے تو دوستو اس کوئن کی آپ کو قیمت پتا چل گئی چلو بات کرتے ہیں نیکس کوئن کی دوستو یہ بھی 20 پیسہ ہی ہے اور اس کی اگر قیمت کی بات کریں تو کچھ خاص نہیں ہے ساڑھے آٹھ سو روپے میں اس کوئن کو میں نے خرید ہے اور دوستو اگر اس کی ڈائی کی بات کریں 2.47 کی ڈائی اس میں یوز کی گئی ہے اور یہ کیس ٹوکن کے نام سے یہ کوئن جانی جاتی ہے اور دوستو ابھی تک میرے کو اس کی ایئر کے بارے میں پتا نہیں چلا ہے تو یہ کوئن میں کسی کو دوں گا اس کی ایئر کے بارے میں جانکاری کے لیے جیسے مجھے جانکاری ملے گی میں آپ لوگ کو اس کے بارے میں پھر سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا ساری اپٹیٹ کے لیے تو ٹھیک ہے دوستو اب بات کرتے ہیں تیسری کوئن کے بارے میں تو دوستو نیکسٹ کوئن اپنے پاس ہے یہ ون آنا اور یہ انیس سو چومالیس میں جاری کی گئی کوئن ہے اور یہ اپنا جو آنا چلتا تھا یہ والی کوئن ہے تو ون آنا کی کوئن اور اس کے اندر چار باسا میں اُلے کیا گیا لیکن یہ چاروں باسا تو مجھے نہیں آتی اور اس کے بارے میں بھی مجھے جیسے جانکاری ملے گی میں آپ کو بتاؤں گا اور ابھی اس کی ڈائی کے اگر بات کروں میں تو 2.03 شنٹی کی اس میں ڈائی یوز کی گئی ہے اور اگر ایج کی بات کروں تو یہ بھی کافی اولڈ ایئر کوئن ہے 73 ایئر اولڈ ایئر کوئن ہے یہ دوستو اس کوئن کو میں نے only 500 روپے میں خریدہ ہے لیکن اگر یہ unc condition میں ہوتی ہے تو 1500 روپے تک جاتی ہے اب آپ کو اس ویڈیو میں سب سے زیادہ دھیان دینا ہے تو کوئن کو میچ کرنے میں دھیان دینا اگر آپ کی کوئن میچ ہو جاتی تو آپ میرے کو سیل کر سکتے ہیں اب نیکسٹ کوئن ہے اپنے پاس ایک روپے کا سوہ بھاگ مطلب ایک پیسہ اس کو بولتے ہیں نوہ پیسہ نوہ پیسہ کے نام سے یہ کوئن جانی جاتی ہے انیس سو ستیون میں جاری کی گئی کوئن ہے اور اگر اس کی ڈائیو میٹر کی بات کریں تو 1.58 کی ڈائی اس میں یوز کی گئی ہے اور اگر اس کی اولڈ ایس کی بات کریں تو یہ 60 ایئر اولڈ کوئن ہے اب دوستو اس کوئن کو میں نے خرید آیا اونلی ساڑھے 600 روپے میں لیکن اگر یہ یوین سی کنڈیسن میں یہ کوئن ہوتی ہے تو اس کی قیمت جاتی ہے 1900 روپے تک ڈیمیجڈ کوئن ہونے کی وجہ سے میں نے اس کوئن کو ساڑھے 600 روپے میں خرید لیا تو دوستو ایسی کوئن کافی ریر کوئن میں سے ایک مانی جاتی ہے اگر آپ کے پاس میں بھی ایسی کوئن ہوتی ہے تو آپ اپنے کلیکشن میں سامل کر کے اس کوئن کو سیل کر سکتے ہیں اکیلی کوئن کو سیل کرنا تھوڑی پروبلم میٹک ہوتی ہے تو دوستو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ دونوں میٹل میں کوئن جاری کی گئی تھی کوپر میں اور نکل میں جاری کی گئی تھی تو کوپر اور نکل دونوں کی الگ پرائز ہے نکل کوئن کی پرائز آپ کو 700 روپے سے لے کر 9500 روپے تک میل سکتی ہے تو دوستو میں آپ بتا دیتا ہوں جانکاری کے لیے کہ میں نے اس کوئن کو only 400 روپے میں خریدا ہے اس کی وجہ یہ ہے کوئن کی کنڈیسن اتنی اچھی نہیں ہے تو اگر اچھی کنڈیسن میں کوئن ہوتی تو اس کی قیمت اور زیادہ مل سکتی ہے اپنے پاس ہے یہ کوپر کوئن اور دوستو یہ جاری گئی گورنمنٹ آف انڈیا کی کوئن ہے اور اس کوئن کو میں نے خریدا نہیں یہ کوئن میرے کنڈیسن میں تیرہ سو روپے تک سیل ہوتی ہے لیکن یہ اچھی کنڈیسن میں کوئن نہیں ہے اس کے ہاپ پیسہ مطلب آدھا پیسہ ایک پیسے کا بھی آدھا بھاگ انڈیا کا انڈیا سو چوتیس میں جاری کیا گیا یہ سکورٹی مارک کا کوئن ہے اس کوئن کی قیمت میں آپ کو بتا دیتا ہے اس میں یو ہوئی ہے اور یہ کافی ریر کوئن میں سے ایک کوئن آتی ہے تو ایسی کوئن اگر آپ کے پاس میں ہے تو مجھے پھوٹو بیج سکتے دوستو نیکسٹ کوئن اپنے پاس ہے دو آنا کو تو کون نہیں جانتا ہوگا جورج ویکنگ ایمپیری کا ٹائم میں جاری کیا گیا کوئن ہے اور دوستو اس کوئن کی قیمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کوئن کی قیمت ہے 500 سے 700 روپے اس کوئن کی قیمت مارکیٹ ویلیو ہے اور یہ 71 year old کوئن ہے اور دوستو بات کریں اگر اس کی ڈائی کی تو اس کوئر ایمٹر میں اس کی ڈائی ہے جو 2.23 into 2.23 میں اس کی ڈائی یوز کی گئی ہے اور اس کو 2 آنا کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اب میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کی یہ کوئن کی ویلیو کیسے گڑ جاتی جیسے آپ دیکھ رہے یہ ڈیمیج ہو گئی تو کوئن آپ کو کوئی خاص پروفٹ نہیں دیکھ جاتی ہے یہ کوئن آپ only 100 پیس کے لئے رکھ سکتے ہیں باقی آپ کی جیدہ پروفٹ دینے والی کوئن نہیں ہوتی ہے کیونکہ میرے کلیکشن میں بہت ساری ایسی کوئن آئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے بھی لگ رہا کوئن کوئی بینی پیس نہیں دوستو کلیکشن سو بہت سارا ہے لیکن آج میں اتنی جانکری دینا چاہوں گا اور بات یہ ہے کی اگر ویڈیو میں دی کوئن سے آپ کی کوئن میچ ہو جاتی تو آپ میرے کو instagram ندوز rj23 پر اس کا ایک فوٹو یا ویڈیو سینڈ کر سکتے ہیں اور دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے تو جے ہند جے بھارت